اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات چان لو تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے جو برا کہے چپ ہو جاؤ جو ستائے صبر کرو اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی رستہ دیں گے انسان انسان کو ڈس رہا ہے اور سام بیٹھا ہنس رہا ہے نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے بولنے کا چینہ جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے لیکن انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہونر کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے خدا کے سوا کوئی نہ ہو اداس مت ہو خدا سب سے زیادہ مایوس کن حالات میں امید بھیجتا ہے کیونکہ سب سے بھاری بارش تاریخ درین باطلوں سے ہی ہوتی ہے جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا پرانے لوگ سمجھدار تھے تعلقات سنبھالتے تھے پھر لوگ پیکٹیکل ہو گئے تعلق سے فائدے نکالنے لگے اب لوگ پروفیشنل ہیں فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں دنیا کی سب سے بہنگی چیز بھروسہ ہے جسے بنانے میں عمریں بھی چاہتی ہیں اور گوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں مطلب ہی دنیا کے لوگ کھڑے ہیں ہاتھوں میں پتھر لے کر مطلب ہی دنیا کے لوگ کھڑے ہیں ہاتھوں میں پتھر لے کر میں کہاں تک بھاگوں شیشے کا مقدر لے کر جب چھوٹے تھے تو بڑے ہونے کی خواہش تھی لیکن اب پتا چلا ادھورے سپنے اور ٹوٹے ہوئے خواب سے بہتر ادھورے ہوم برگ اور ٹوٹے ہوئے کھلونے ہوتے تھے انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے وہ جب بھی سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا پھر کسی کو کھو کر سیکھتا ہے اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے اونچے سکول صرف تعلیم دیتے ہیں زمانہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے